عقیدے میں آج ہم بات کریں گے شرک کی ابتداء کے تعلق سے دیکھئے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پانچ لوگ تھے ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر یہ لوگ نیک لوگ تھے تو جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان ان کی قوم کے پاس آیا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو وہ لوگ بڑے نیک لوگ تھے تم لوگ ان کے مجسمیں بنا لو تاکہ تم ان کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کر سکو اور اپنے آپ کو بھی نیک بنا سکو لہذا ان لوگوں نے مجسمیں بنا لیے اس وقت کیا ارادہ تھا کہ صرف ان کی تصویروں کو دیکھیں گے اور خود نیک بننے کی کوشش کریں گے لہذا ان لوگوں نے مجسمیں تو بنا لیے لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے جن لوگوں نے بنایا تھا تو شیطان ان کی نسلوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا ان لوگوں کی پوجا کرتے تھے جو بط ان لوگوں نے بنا رکھے تھے نیک لوگوں کے وہ ان کی پوجا کرتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے لہذا تم لوگ بھی ان کی عبادت کرو اور وہاں سے ان لوگوں کی پوجا ان کی عبادت کی جانے لگی یہ بط پرستی کا آغاز ہے اسلام میں اس سے پہلے کوئی بط پرستی نہیں تھی ہاں یہاں سے بط پرستی کا آغاز ہوا ارادہ نیک تھا اچھا تھا لیکن وہ شکل تبدیل ہو گئی شرک میں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں ہاں یہ اتنی مشہور ہوئی کہ عرب میں بھی اس کی پوجا کی جانے لگی ان لوگوں کی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اسے درست کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں